اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام دوستہ باب خریت و عفیت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ کے مالک کریم آپ تمام دوستوں کو ہمیشہ ہمیشہ دھیروں خوشیہ نصیب فرمائے آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس ویڈیو کے اندر درود شریف کا ایک ایسا وظیفہ جو آپ کی بھوک تنگ دستی یہ تمام چیزوں کو ختم کر دیں پہلے ہم اس وظیفے کی اس درود شریف کی جو ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے بتانا ہے آپ کو اس کی فضیلت میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر اس کی فضیلت سے آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ اس درود کی برکت کتنی ہے کتنی عظمتیں ہیں کتنی فضیلتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ علیہ مقدسہ میں ایک شخص نے مخالف آدمی پر اونٹ کی چوری کا الزام لگایا یا اونٹ بھی پیش کیا کہ یہ چوری کیا گیا تھا تو اس زمن میں اس نے دو گواہ بھی پیش کیے جنہوں نے گواہی بھی دے دی کہ واقعی اس نے یہ اونٹ چوری کیا تھا اب مدعا علیہ سے بظاہر صفائی میں کچھ نہ ہو سکا تو چنانچہ شریعت و دین اسلام کے حکم کے مطابق حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسے شریعی سزا دینے کا حکم سادر فرمایا کیونکہ گواہی بھی اس کے خلاف تھی اور اس کی سزا کا حکم سن کر اونٹ پکار اٹھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شخص چوری سے بری ہے اس نے قاطعان مجھے چوری نہیں کیا کیا آپ رسول برحق ہیں یہ دعویٰ کرنے والے یا رسول اللہ منافق ہیں اور اس کے ساتھی دونوں گواہ بھی منافق ہیں ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اداوت و دشمنی کی باعث آپ کے اس غلام کو آپ سے سزا دلوانے کا منصوبہ بنایا بس حقیقت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی یہ سچی گواہی سے مدعا علیہ کو بری فرما دیا اور اس سے پوچھا تیرا کون سا ایسا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے تیرے حق میں اونٹ سے گواہی دلوا دی تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تو کوئی خاص عمل نہیں جو مجھے دوسروں سے ممتاز کرے البتہ یہ ہے کہ میں ہر دم درود شریفی کا ورد کرتا رہتا ہوں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس یہی جاری رخ اللہ تبارک و تعالی کی حقیقت یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت پر درود شریف بہیتے ہیں نجات جو ہے وہ مل جاتی ہے اور اسی کا جو ہے وہ انسان کو فضیلتیں اور برکتیں ملتی ہیں اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کون سا درود تُو نے پڑھا تو معارج النبوت میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اونٹ کی گواہی کے بعد اس شخص سے پوچھا کہ تُو نے کیا پڑھا ہے تو اس نے بتایا میں نے یہ درود پڑھا ہے آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں اور یہ درود شریف انشاءاللہ ویڈیو کے اندر بھی آپ کو ملے گا اللہم صلی علی محمد حتی لا يبقى من صلواتک شیعن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اس درود شریف پڑھنے کی برکت سے مدینہ منورہ کے کوچھا اور بزار فرشتوں سے بھر گئے ہیں اور وہ بڑی تیزی سے میرے اور تیرے درمیان حائل ہو گئے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو پل سے رات پر چودویں کی چاند کی طرح جگمگاتا ہوگا تو دوستو آپ نے یہ درود شریف کی فضیلت سنی جو آج ہم آپ کو وظیفہ جس کا بتانے جا رہے ہیں تو آپ ایسا کریں اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام نئی اسلامی ویڈیو آپ دوستو کو ٹائم پر مل سکیں تو دوستو آپ نے اس درود شریف کا ورد کیسے کرنا ہے جس کے پڑھنے والے کی حق میں جانور نے گواہی دی ہے علماء اور علیاء کرام ہمیں اس چیز کا سبق دیتے ہیں کہ یہ درود شریف انسان کو بھوک کی وادیوں سے نکال کر تنگ دستیوں سے نکال کر انسان کو ایک ایسا منفرد مقام عطا فرماتا ہے کہ پورا معاشرہ حیران رہ جاتا ہے تو یہ درود الگ ویڈیو میں لکھا ہوا موجود ہے جہاں سے آپ لکھ بھی سکتے ہیں اور دیکھ کر پڑھ بھی سکتے ہیں میں اراب بھی آپ کو ساتھ بتا دیتا ہوں تو آپ نے دوستو کرنا یہ ہے کہ کوئی ایک دن مختص کر لیں جس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے دس منٹ کا عمل ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ دونوں جانوں کی عزتیں عطا فرمائے گا جانور بھی آپ کے تابع بن جائیں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے سات سات مرتبہ درود ابراہیمی سات سات مرتبہ اول آخر پڑھنا ہے درمیان میں یہی درود پھر توجہ سے سنیں اللہم سلع علی محمد حتی لا یبقا من صلوات کشیعن یہ آپ نے تین سو تینتیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھ پھیلا کے عرض کرنا ہے مولا اس درود کے صدقے میری سارے غموں کو بھوکوں کو پیاسوں کو تکلیفوں کو ختم فرما میرے بھائیوں دیکھنا اس درود کے وظیفے کے بعد اللہ پر کتنی رحمت نازل فرماتا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہی درود لکھا ہوا ویڈیو کے اندر موجود ہے جو آپ کو ویڈیو کے اندر پر ضرور جا کے ملے گا تو اس درود شریف کو وہاں سے لکھ بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں پھر میں آپ کی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پرشانی نہ بنے اللہم صلی علی محمد خطہ لا یبقا من صلوات کشیعن انتہائی اسان سامو علیہ ضرور کیجئے گا ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی